آپ تمام حضرات کا میں اس پروگرام میں تہہدل سے استقبال کرتا ہوں میں حضر بھائی درگا بلوک پریسیڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ آ جائے ابراہیم بھائی سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ آ جائے ابراہیم بھائی ورکنگ پریسیڈنٹ درگا بلوک یونس قرشی صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ آ جائے سٹیج کے داہینے طرف جو حضرات کھڑے ہیں ان سے عدباً گزارش ہے سامنے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے اب کرسیوں پر بڑھ جائیں آئیے کرسیوں پر بڑھ جائیں کچھ ہی دیر میں آج کے جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک کے ساتھ ہوگا اب آئیے خیرت کلام پاک کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں محمد حبیب الرحمن عرف عسید بابا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ خیرت کلام پاک کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں وں گی زی тру کے پروگرام کا آغاز کریں کیا گا ہے کیا گا ہے یا گا یا جار گزار ر proszę یا گا ہے یا گی زی موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فدخولی فی عبراتی فدخولی جننکی صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ خیرات کرم کلام پاک کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اب آئیے میں نظم کے چند اشار پڑھنے کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کے ایکٹوی ممبر جناب عبدالخاجہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس موقع پر نظم کے چند اشار پیش کرے سینہ شید پر تشریف فرما کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر فدائم اللت ایڈوگیٹ وحاج بابا صاحب اور دیگر مجلس کے عدداران ذمہ داران اور اس محلے کے بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ خرسیوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ اللہ نے اگر کھڑے ہونے کے لئے پیر دیئے ہیں تو بیٹھنے کے لئے کچھ نہ کچھ دیا ہے شہر میں ہے آیاب جل رہا ہے ہواوں میں دیکھو چراغ جل رہا ہے ہواوں میں دیکھو چراغ ان کے سر پر غزاروں دعاوں کا تاج ان کے سر پر غزاروں دعاوں کا تاج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج بے قسوں بے بسوں کا سہارا ہے وہ ظلمت وقت میں ایک تارا ہے وہ بے قسوں بے بسوں کا سہارا ہے وہ ظلمت وقت میں ایک تارا ہے وہ دے رہے ہیں سبھی اب تو ان کو خراج دے رہے ہیں سبھی اب تو ان کو خراج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج آزماتے رہے سب کو ہر بار ہم لیں گے دوں اب تو خائد نے لی ہے قسم لیں گے دوں اب تو خائد نے لی ہے قسم بیج پی کانگ ریز کا کر کے علاج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج اپنے خائد ہے وہ نام ان کا وحاج اب آئیے آپ کے سامنے حضرت خاجہ بن ناواز گے صدراز علیہ رحمت رزوان کا وہ خال رکھتا ہوں جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ خوم کا خائد وہی ہو سکتا ہے جو خوم کا خادم ہوتا ہے یہ شر اسی خال پر ہے سامات فرمائیے ایلکشن میں اگرچے دو گلوں جھوٹوں کا چرچہ ہے وہ حج بابا کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا جھنڈا ہے میرے خاجہ کا یہ فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا کرے جو خوم کی خدمت وہی خائد تمہارا ہے وفا کہتے ہیں کس کو ہم زمانے کو بتائیں گے ہماری آن کی خاطر ہم اپنا خون بہائیں گے ہماری آن کی خاطر ہم اپنا خون بہائیں گے کرو تم لاک کوشش کانگ ریزو بیجے پیوالو تیسری پارٹی کا ہمیں نام نہیں لے رہا وہ اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ہم کو بیجے پی کا ایجنٹ بولنے والے لوگ آج بیجے پی کے آر ایس ایس کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں سنیے انہی کے لیے یہ کرو تم لاک کوشش کانگ ریزو بیجے پیوالو قسم ہے ہم بہج بابا کو جتلا کر بتائیں گے قسم ہے ہم بہج بابا کو جتلا کر بتائیں گے اور سیاست میں اٹھیت کے بعد ایک موڑ پھر آیا میں اس اٹھیتر کی بات کر رہا ہوں آج سے چالیس سال پہلے ایک نوجوان ہلالی رنگ کا پرچم لے کر نکلا تھا اس نوجوان کا نام تھا خمر الاسلام جسے گلبرگاہ کی عوام نے آج سے چالیس سال پہلے ایمیلے منتخب کیا تھا اور خمر الاسلام صاحب نے چالیس سال تک گلبرگاہ کے مسلمانوں کی نمائندگی کی خمر الاسلام صاحب کی پہچان بنی مسلم لیگ سے بس پھر کتنا ہے میرے خائد تھی اور ان کی اس وقت کی پارٹی میں وہ مسلم لیگ تھی یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے سیاست میں اٹھی اٹھ کے بعد ایک موڑ پھر آیا ہلالی رنگ کا پرچم میرے خائد نے لہر آیا مسلمانہ نے گلبرگاہ نے پھر ایک نام دہر آیا ایلکشن آنے والا ہے تو نیتا جی بھی آئیں گے شریفوں کے لابادے میں کئی گنڈے بھی آئیں گے زمینوں کے لٹیروں کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے ترقی کے غریبوں کو بڑے سپنے دکھائیں گے ہمیشہ کی طرح لیکن ہمیں ٹھینگا بتائیں گے غریبوں مظلموں کے کام بس ایک شخص غیاء بیٹھ جائیے مجلس اتحاد المسلمین کے نوجوان جو ریلی کی شکل میں آج کے اس جلاز میں آئے ہیں ان کا خیر مجتم کرتا ہوں اور آگر بیٹھ جائیں چیروں پر اگر ہم اسنا میرے ساتھ مل کر بولیں غریبوں مظلموں کے کام بس ایک شخص غیاء آیا بس ایک شخص کہہ کر اپنی جگہ لوں گا جو کہتے تھے اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا آئیے ایک اور نظم پڑھتے ہیں کہ بولو مجلی زندہ بات آپ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں دے گینا انشاءاللہ کہ بولو مجلی زندہ بات 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 کفر کے طوفہ کے آگے میرا خائد ہے فالات کہ بولو مجلی زندہ بات کہ بولو مجلی زندہ بات گلبرگاہ کے گھر گھر میں مجلس کا پرچم لہراؤ مظلوموں کے حق کی خاطر جان پہ اپنی لڑ جاؤ ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر بولو مردابا کے بولو مجلس زنداباد کے بولو مجلس زنداباد ملت کے گھر ایک مسئلے میں وہاں جبابا جی آئے تکلیفوں کو چھپا کے اپنی قوم کے مسئلے سلجائے تکلیفوں کو چھپا کے اپنی قوم کے مسئلے سلجائے کیا ہے ایلند کیا چیتا پرگے کیا باری شاہ بات کے بولو مجلس زنداباد کے بولو مجلس زنداباد جو کہتے تھے اس آندھی میں پر نہ ٹولا جائے گا جو اس بات سے خوش تھے کہ ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ارے ان لوگوں کو بتا دو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں گندوں کو مرتے دم تک گندے ہی بولا جائے گا ماشاءاللہ عبدالخواجہ صاحب ایکٹیو ممبر امیم ملبرگا آپ کے سانے نظموں پیش کر رہے تھے میں سید اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ آ جائے اور جلیل صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ آ جائے اب آئیے مجلس اتحاد المسلمین کے نائب صدر جناب محمد علی حنورہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آج کے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس جلسے کے صدر آلی جناب مہترم ایڈکویڈ وہاد بابا صاحب صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین جناب گلبرگا ڈائیس پہ بیٹھے ہوئے اس علاقہ محیوب نگر کے موزز حضرات وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران وہ کارکنان اور اس علاقے کے نو جوان آنے محیوب نگر اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتلو آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے حالات حضرار جواننگ پورگرام پر رکھا گیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے یونٹ کے لوگوں کو محیوب نگر کے جنہوں نے ایک جلسہ ارگنیز کیا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس علاقے محیوب نگر کے تمام دکانداروں کو اور یہاں کے محلے کے اس علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے کو کرنے میں ہماری بہت مدد کی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مبارک بات دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم تھامنے کا اتائے کر چکے ہیں میں ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین ایڈوگیڈ وحاد بابا کی خیادت میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کی خدمت کرتے آ رہی ہے کئی ایک شبجات میں کئی ایک ملی مسائل میں وہ آپ کے دھرمیان آپ کے بیچ ہے اب الیکشن کا وقت ہے الیکشن کا زمانہ ہے بہت سارے بہر روپیے آئیں گے آپ کو نئے نئے سپنے دکھائیں گے آپ کو لالچ دیا جائے گا آپ کو درائے جائے گا آپ کو بہلانے خسلانے کی باتیں کی جائیں گی آپ کو دوستے اور محبت کا واسطہ دیا جائے گا آپ کو پیسوں کے بلبوتے پر خریدنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1978 میں اس علاقے کے گلبرگاہ کے ان غیور مسلمانوں نے ایک خیادت دی تھی جو خیادت آج چالیس سال تک آپ کے درمیان میں آپ کو سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کری اس کے بعد آج کئی ایک لوگ آپ کی خیادت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں میں پھوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ ملت اسلامیہ کے لیے آپ کے پاس کیا پرگرام ہے کیا پولیسی ہے اور آپ نے کیا کیا ہے ملت اسلامیہ کے لیے پچھلے ساتھ آٹھ سال سے ایڈوکیٹ وہاد بابا صاحب نے جب جب بھی نو جوان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کے جانب سے ظلم کیا جاتا ہے تو ہر وقت ہر ٹائم چاہے رات نہ دن ہر وقت ان کی مدد کے لیے پولیس ٹیشن میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے چڑھانے کے کام پڑھتے ہیں جب اندولے گا سامی وہ فرقہ پرست بھگوہ آتنگ وادی ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر اسلام پر تو اس کو سلاکھوں کے پیچھے دال لیں گے کام ایڈوکیٹ وہاد بابا کرتے ہیں جب جب بھی ہمارے عبادت گاہوں پر کوئی آپ پتاتی ہے جیسا کہ شہاباز میں مسجد میں مورتیاں رکھی گئی اور وہاں کے محول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس مورتیاں کو ہٹانے کے لیے ایڈوکیٹ وہاد بابا رات میں پہنچتے ہیں یا الاند کا معاملہ ہو الاند کی مسجد کا معاملہ ہو یا پھر ہماری معصوم بچیوں کا بلتکار ہو ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو اسے کہیے ملی کاموں میں ایڈوکیٹ وہاد بابا ہر وقت شرک گلبرگا شہر نے بھال کے آجو آجو تمام تعلق اجات میں تمام اجلا میں تمام موزات میں جا کر یہ ملت اسلامیہ کے مدد کرتے ہیں آج الیکشن آیا ہے یہ دو مہنے تک دکھیں گے یہ لوگ آپ کو اس کے بعد یہ لوگ خطہیہ آپ کو مل نہیں سکتے یہ لوگوں کو آپ کو دھونڈنا پڑے گا لیکن وہاد بابا ایسی شخصیت ہیں جب جب بھی ملت اسلامیہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی مضیبت آتی ہے تو ہر وقت یہ لوگ یہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں چاہے وہ بلدی مسائل ہو یا دین اسلام پر خلاف جو آواز اٹھ رہی ہو اس سے خلاف احتجاج کرنے کا معاملہ ہو یا پھر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف فسادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں جا کر ان مسلمانوں کی مدد کرنے کا کام کرنے کا ہو تو کیا یہ خیادت ملت اسلامیہ کے لئے خابل خوبل نہیں ہے اب آ رہے ہیں لوگ ہم بہت بڑے جو ہے نا ملت کے خائد ہیں خیادت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ارے جن کے لیڈرز ان بھگوہ آتنگ وادیوں کے ساتھ مل کر لوکل باڈیز میں حکومت کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کی خیادت کرنے نکلے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کئی کانگریس کے لوگ دوسرے اور دیگر پارٹی کے جنتہ دل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آت بابا واقعی جو ہے نا بہت ہی کام کرنے والے کام کرنے والا بہت ہارڈ بر کر ہے اور بہت کام کرتے ہیں یقین ان کے کام کی تحریف کر سکتے ہیں لیکن وہ پارٹی غلط ہے ان کی ان کی جماعت غلط ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شریعت کا تحفظ کرنے والی جماعت خراب ہو سکتی ہے کیا ملت اسلامیہ کی بخار کی لڑائی لڑنے والی جماعت خراب ہو سکتی ہے کیا ہمارے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اندوستان بھر میں اس کو اٹھانے والی جماعت کیا خراب ہو سکتی ہے آپ بتائیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے دوستو اور یہ کہا جاتا ہے کہ چار امید واٹھ ہریں گے تو بی جی پی آج آئے گی آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے ونیس سو اٹھتر سے لے کر آج تک ہمیشہ چار پانچ امیدوار مسلمان ٹھہرے ہیں کیا یہ غلط ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ہمیشہ چار پانچ مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں الیکشن میں اور آپ لوگوں نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ملت اسلامیہ کی خیادت کو مضبوط کیا اور ان کو کامیاب کیا ہے یہ صرف آپ کو مائنڈ کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش آپ کے دماغوں کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ آج گلپرگاہ میں ستر اسی پیسد مسلمان آج وہاں بابا کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ جس دن ہو جائیں گے اس دن آپ کے سامنے آپ کی کامیاب کیا جسی جو ہے آپ لوگ منا رہے ہیں 10-20 پرسنٹ ہیں ادھر دوار گئے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساب آئیں گے ارسط ساب آئیں گے اکبر ساب آئیں گے سب آ جائیں گے سب ون سائٹ وہ ایسا ماملہ نہیں ہے آپ کو گھبڑانے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہے بہت لنبا ابھی عرصہ ہے دو مہنے ہیں بھی اب آپ جو ہے آپ کو متحد ہو کر متحد ہو کر آپ کو یونٹ ہو کر ملت اسلامیہ کی بخا کے لیے ملت اسلامیہ کی وجود کے لیے ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے ایڈوگیٹ وحض بابوں کامیاب کر کر اور ہمارے ملت اسلامیہ کی نماندی کرنے کے لیے ہم بینگلور بیزیں انشاءاللہ اب ہمارے جو فیوچر پلان ہے کام کرنے کا جو تریخی کار ہے اب تک حالانکہ آپ کو ٹی وی بھی ہمارے کام کارگردی کے بسا ہی جائے گی ہمارے نوشاد صاحب بتائیں گے پورے کام کیا کیا ہم کیے ہیں آج تک ہم نے بہات بابا کی سیادت میں باویس سو مسائل کو ہم نے پیش کیا ہے حکومت کے سامنے باویس سو مسائل تین سال میں باویس سو مسائل کو ہم نے پیش کیا ہے کئی مسائل کو ہم نے حل کیا ہے جسی دعوے کے ساتھ ہم آپ کے درمیان ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان امیدواروں سے کوئی ایک کارنامہ بتائیں ملت اسلامی کے لیے ایک کارنامہ میں ابھی یہاں سے سیاست چھوڑنے کے اعلان کرتا ہوں باویس سو مسائل پر کام کرنا اور اس میں کئی کاموں میں کئی مسائل پر کامیابیاشل کرنا یہ کوئی بچوں کے کھیل نہیں جبکہ وحاد بابا آج کی تاریخ میں نہ کوئی کارپٹر نہ میر ہے نہ ایمیل ہے کچھ حیثیت نہیں ان کی پولٹیکل لیکن اس کے بہت بھی ان کی طاقت ان کی طاقت آج کوئی بھی آفیس میں جاتا ہے وحاد بابا کا نام لیتے ہیں اگر مجلے سے تیادل مسلمین کا نام لیتے ہیں تو آفیسر مجھبور ہوتا ہے آپ کا کام کرنے کے لیے کیونکہ آج حکومت لیول پر آفیس لیول پر آفیسر لیول پر پولیس دیپارٹمنٹ پر آج اتنا ڈر اور خوف بڑھ گا ہے ایڈوگیٹ وحاد بابا کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی جوئے نہ کوئی بھی آفیس بھی جا کر مہیں مجلس کا ایک ادنا سا کارکون ہو بولیے کوئی بھی کام آپ کا رکھتا ہے تو اس کے لیے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کی طاقت بنانے والی خیادت ہے آپ کی شناقت کو بنانے والی خیادت ہے ایڈوگیٹ وحاد بابا صاحب کی اور کئی پروگرام ان کے پاس ان کے نزدیک ہیں فیوچر میں جو ہمارے ملت اسلامی کے لیے جن تکالیفوں کو سامنا ہیں اس تکالیفوں تکالیفوں کو کس طرح دور کریں خاص کر آج ہماری بہنیں ہمارے مسلم ملافوں میں خاص کر کہ یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں نز سنگوں سے پیسے لے رہے ہیں ہماری خواتین ہمارے بہنیں تو ان سنگوں سے آزاد ہی جلانے کے لیے ایڈوگیٹ وحاد بابا صاحب کے پاس بہدرین پروگرام ہے انشاءاللہ آپ ان کو کامیاب کریں آنے والے دنوں میں یا ایک بہت بڑا کوپوریوٹیو بینک دیس ہجرہ واد میں ہے وہاں پر دلبرگا میں خیان ہوگا جو ہماری بہنوں کو جلا سوٹی خرق دے گا تعلیم کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہجرہ واد میں کئی ایک مقامات پر ہم نے فری اسکول کھلے ہیں مجلس اتیاد المسلمین کے جانب سے اکبر ادنویس حضاب کے جانب سے کئی اردو انگلیش اسکول اردو اسکول فری میں وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے اگر وہاں بابا جیتے ہیں تو ہر ہر زون میں ہم ایک اسکول ایسا کھولیں گے ہمارے بچے وہاں سے پڑھ کر آئی ایس آئی پی ایس بن کے نکلے انشاءاللہ اور ہیلتھ کے شبازات میں اب ہمارا کوئی نجوان کوئی غریب مزدور بیمار ہوتا ہے بخار آتی ہے خانسی آتی ہے جو بھی وقتیاں بیماریاں ہیں آتے ہیں اگر کچھ دوا خانے گم جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں چار سو پانسو روپی جو ہے نا اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ کماتا ہے دو سو روپی اور اس کو خرچنا پڑتا ہے پانسو روپی تو اس کے لئے ایڈوگیٹ واد بابا صاحب نے یہ پوریگرام بنایا ہے اگر آپ کامیاب کریں گے تو اویے سی آسپیٹل یا بہترین آسپیٹل گل براہیم خائم ہوگا جس دن کے پھوڑا علاج پھر ہو جائے گا پھوڑے دواوں کے ساتھ میڈیکل میڈیسن کے ساتھ پچھلے دنوں کہیے ہیلتھ کیم کو منشت کرے میں سمجھتا ہوں تمام کوئی وارڈ ایسا باتی نہیں بچا جہاں پر جب ڈینگو کا معاملہ چل رہا تھا تو کئی ایک وارڈ میں ہیلتھ کے کیمپ منشت کرے کر کے کئی لوگوں کو فری ٹیسٹ پھونکا ٹیسٹ جو بھی ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ فری ٹیسٹ کر کے اگر کوئی بیمار ہے تو فری حلاج کرانے کام جبکہ ڈینگو کی بیماری سے رہا پہنچانے کے لئے 20 سے 25 دار پہ خرص ہو رہا تھا اس وقت غریب کئی مسلمانوں کو جو انہوں نے انہوں کا علایت کروا ہے ڈینگو کا اور آنے والے دنوں میں اگر آپ متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلم کو کامیاب کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بلبر کا شہر میں 24 گھنٹ پانی دینے کا کام کریں چھے مانے کے اندر 24 آرز پانی دینے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ خالی الیکشن کے وعدے نہیں پورا پریکٹیکل جو نا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پورا لائے عمل ہے ہم الیکشن میں آنے کے یہ خالی دل بیلانے والے باتیں نہیں یہ بلکل حقیقت ہے اور یقینا ہم اس کو کرنے والے ہیں آپ اس کے لئے کسی خیمت کسی خسم کا کوئی اپنے دل میں مت رکھ کیونکہ جو شخص کچھ نہیں رہے کہ اتنے کام کر سکتا ہے کچھ نہیں رہے کہ اتنے کام کر سکتا ہے اگر آپ ان کو ہمیلے بنائیں گے آپ خیار دیں گے تو یقین مانیے یہ شخص کے دل میں اتنا تڑپ ہے غریبوں کے لئے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہر رات بولتے نہیں جہاں بھی جو بلاتا ہے ایک خون کرتے ہیں تو وہاں پر چیتا بولتے نہیں جہاں جہاں بھی واقعات ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی ملت سلام میں تکلیب ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ ملت کی تڑپ ہے یہ درد ہے ملت اور خوم کا آ جا رہے ہیں لوگ ان کی کوئی حجیقت نہیں میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں سلام کے انتخال کے بعد کانگریس زیرو پہ ہے کانگریس کا کوئی وجود نہیں وجود ختم ہو چکا ہے کانگریس کا اب یہ جی ڈی ایس آپ کو تو معلوم ہے جب جب بھی الیکشن ہوا ہے جب جب بھی الیکشن ہوا ہے خیسر محمود منیار صاحب ایک بار ملے بنے ہے جنتہ دل سے اس کے بعد جتنے بھی محمود آٹھ ہے ہزار پندرہ سکھ کے اوپر ہوٹ لیا ہی نہیں تو ہمارا مقابلہ ان سے آئی نہیں ہمارا مقابلہ ہے بی جی پیو کو شکر دینا ہے تو مجلس اتحاد المسلم کو متحد ہو کر اوٹ دینا پڑے گا اور آپ کی شنا یہ ملت اسلامی کی بخار کی سی رہی یہاں پر جو نمائن جائے چند کر جاتا ہے وہ پورے کرنا ڈک کے مسلمانوں کی نمائن کرتا ہے ہم جھوٹے وعدے جھوٹے آج باتیں کرنے والے پریکٹیکل ہمار پاس ہے اس کا سیدھا آپ کو بتانا چاہتا ہمارا ہیدر آباد آپ سے بہت دور نہیں ہے کئی ایک جو ہے وہاں پر کام ہو رہے کئی غریبوں کو جو ہے کئی غریبوں کو تعلیم ہوتی ہے تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں کئی غریبوں کو مظلوم کو مجھبور شادیوں کی مدد کرتی کی جاتی ہے مجھلے سے اتحاب مسلم ان کی جانب آج وہاں بابا بھی کام یہ آپ کے شہر میں کر رہے ہیں غریب بچی کی شادی ہے دوست کی لئے مدد کرنے کا کام کرتے ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے گھرانے سے ہر سال استعمال شادیوں کا احتمال کیا جاتا ہے کئی یتیم بچوں کو گھریب بچوں کو احتمال شادی کی طور پر یہ بل بوتے پر کرتے ہیں یہ کوئی کام کوئی کوئی آیسا کرنے والا کام بتائیے مجھے بتائیے میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں ملت اسلام میں جو درد رکھنے والی خیادہ تھا اگر کوئی ہے تو بتائیے میں ابھی آپ بہاج بابا کو مجلس اتحاد المسلمین کی سیادت کو آپ مضبوط کرنا اور ان کو کامیاب کر کر آپ کا نمائندہ بنانا انشاءاللہ تو میں آپ سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں ہیں میں تمام لوگوں کے شکریہ آزا کرتا ہوں اور خاص کر اس علاقے کے جان جائیں بھی ہمارے جان پیشان ہیں وہاں پر ان کو سمجھ آئیے کیونکہ ہم کو جھوٹوں سے ہوشیار رہنا ہے اور غلط لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے ہم کو آنے والے انتخابات میں ہم کو ایک اچھی خیادت مضبوط اور مستقیم خیادت دینا ہے ان کا نشان شاہد آپ کلر کی پتنگ ہوتی تھی جو بھی پتنگ آتی تھی لال پھلی کالی سب کو کارتے ہوئے آگے نکل جاتی تھی بس اتنا کہتے ہوں شکریہ شکریہ جناب محمد علی حنورہ صاحب میں پاشا صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائے پاشا میاں صاحب سے گزارش ہے اسٹریج پہ آ جائے انشاءاللہ اور ایک دو مقررین کے بعد صدارتی خطاب ایڈوکیٹ وحاج بابا کا ہوگا لوگ تمام اتمنان سے تشریف رکھیں اور اس جلسے کے دوران مجلس اتحاد المسلمین زلہ گلبرگا وہ ایڈوکیٹ وحاج بابا کے ملت اسلامیہ کے لیے جو اہم خدمات ہیں وہ خدمات کو آپ اس ٹی وی سکرین کے ذریعے بتایا جائے گا اب آئیے مجلس اتحاد المسلمین کے ایکٹیو ممبر جناب محمد حبیب الرحمن عرف محمد اسے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس موقع پر پانچ منٹ کے وقفے میں اپنے خیالات کا ازاد فرمائے اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تیج پر تشریف فرمائے ایڈوکیٹ وحاج بابا صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان ذمہ داران وحد داران اور حاضرین جلسہ السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں لوگوں کا شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے آج اپنی بات کہنے کا موقع دیا اور ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات اسی کی کی جاتی ہے جس میں کوئی بات ہو اور ان کا جواب تو میں دینا نہیں چاہوں گا میں صرف اپنی بات یہاں پر رکھوں گا کہ شہر گلبرگا میں دوسری پارٹیوں سے بھی مسلم کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ لوگ سوچ رہیں کہ ہمارا اوٹ بٹ جائے گا میں آپ لوگوں کو اوٹ جس طریقے سے نہیں بٹے گا میں آپ لوگوں کو اس کا ایک راستہ بتاؤں گا حضرت خاجہ ہم سرزمین بندہ نواز میں رہتے ہیں آج تک ہم بندہ نواز رحمت اللہ کے خول پر عمل کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے حضرت خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ نے فرما تھا کہ خوم کا خائد وہی ہے جو خوم کا خادم ہو اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ مخالفین مجلس بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر خوم کے خادم ہے تو صرف اور صرف ایڈویکیٹ بہاج بابا صاحب ہے ہم اگر حضرت خاجہ بندنواز رحمت اللہ کے خول پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا اوٹ کبھی نہیں بٹے گا ہم مجلس اتحاد المسلمین ہی گلبرگا نوٹ سے جیت کر آئے گی اور وہاج بابا اسد صاحب جب گلبرگا کوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیرو بنا اور گلبرگا کا ہیرو وہاج بابا کو بنا اور ہم بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تبارہ بطا وہاج بابا ہمارے بیچ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ان کا ذاتی ہے یا خوم کا اس بخوبی سے وہاج بابا اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے بیچ بہت سارے لوگ آئیں گے آپ لوگوں کو ڈر آ کر پیسوں کی بنیاد پر اور آپ لوگ ایک بات یاد رکھی ہے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ وہ پیسے کی بنیاد پر بکھ سکے آپ لوگوں کو ڈر آئیں گے آپ کا اوٹ لینے کی کوشش کریں تو ہمیں ڈر گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اوٹ دیں گے تو پتوں کو دیں گے انہیں یہ بتانا ہے اور مومن مومن جو ہوتے ہیں وہ حق بولنے سے نہیں ڈرتے مومن حق بولنے سے پیچھے ہٹا نہیں کرتے سر پر کفن باند کے نکلے ہیں ہم یک دو کوری اتحاد المسلم اتحاد وحاج بابا اور وحاج بابا بہت سالوں سے ہمارے ملت کا کام کر رہے ہیں اب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ لوگ صرف برساتی منڈک کی طرح ہیں یہ صرف الیکشن کے وقت نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ہمارے خائد میں ان کے خائد کو خائد کہنا مناسب نہیں سمجھ تا صرف کینڈیڈیٹ بولوں گا کیونکہ ان کے پاس خیادت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اگر خیادت کرنے کی صلاحیت کسی میں ہے کسی میں خوبی ہے تو صرف ایڈوکیٹ وحاج بابا صاحب کے پاس اور مقررین کو بھی بولا ہے خطر ساتھ اتحاد کا ثبوت دیجئے نعرے تقبیر نعرے تقبیر وحاج بابا اور مسلمانوں یہ وقت چھپ رہنے کا نہیں ہے یہ وقت ان لوگوں کو جواب دینے کا ہے آج یہ جو ہماری آواز سرکوں پر گن رہی ہے اگر ہم مجلس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہماری آواز یہ سرکوں پر نہیں بلکہ ہماری آواز اسمبلی اور پارلیمنٹ میں گنجے گی جو باتیں کہیں دل سے کہیں مانا کہ زمین کو گزر نہ کر سکے ہم کچھ ہر کم تو کر گئے گزرے جگر سے ہم آخر دعوان آخر میں دعا ہے کہ آپ لوگ جس سمجھداری کا مظاہرہ پہلے سے کرتے ہوئے آرہے جس مظاہرے کے ساتھ آپ خمر اسلام کو جیتا ہے اسی مظاہرے کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ سے آپ اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سانیہ خمر الاسلام کو جیتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں تقبر سے محفوظ رکھے کا اظہار فرمائے نوشہ تیب بھائی ازر بھائی اور واسیم بھائی کی جانب سے ہدای ملت ایڈوکیٹ وہاد وہا کی گلپوشی کی جائے رکھے نکی رکھے محفوظ ستاکر رکھے 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 بارِ تقبیر بارِ تقبیر جنبابا جنبابا مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین جنبابا 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 آج کا یہ جلسہ انشاءاللہ ساڑھے گیارہ سے بارہ کے درمیان میں جلسے کا اختتام ہوگا جلسہ قدم کیا جائے گا کیونکہ وہاں آج بابا کو صبح چار بجے خطر کو جانا ہے ہید آباد سے فلائٹ ہے چار بجے گلبرگا انرائی اسوسییشن نے وہاں آج بابا کو وہاں پر انوائٹ کیا ہے اور یہ تحقن دیا ہے کہ گلبرگا شہر کے تمام انرائیز کے ساتھ اور ان کے خاندان اور ان کے فیملی دوستو ہے باب کے ساتھ وہ آج بابا کا ساتھ ساتھ دیں گے اور انہیں سپورٹ کریں گے تو آج بابا کو یہ جلسے کے بعد ہید آباد جانا ہے وہاں سے چار بجے فلائٹ ہے اب آئیے نوشد علی صاحب ڈسٹک کورڈینیٹر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور نوشد بھائی کی تخریر کے درمیان مجلس اتحاد المسلمین کے اور واحاج بابا کے تمام جو اہم خدمات ہیں اس ٹی وی سکرین کے ذریعے آپ کو بتایا جائیں گے انشاءاللہ گلورگا دشتک مجلس اتحاد المسلمین کے سدر واحاج بابا صاحب اور مجلس کے تمام ذمہ داران عوضے داران اور اس محبوب نگر کالونی کے بزرگ لوگ اور نوجوان بھائیو اسلام علیکم واحاج بابا کے ایسے کئی مسائل ہیں جو واحاج بابا نے ملت اسلامی کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے کر کئی مصدوں کے پر کام کیے ہیں اور واحاج بابا کے 22 سو مسائل مجلس اتحاد المسلمین گلورگا دشتک میں مسائل کو اٹھائیے آپ لوگوں کو یہاں کے بزرگ لوگوں کو اور نوجوان ساتھیوں سے میں گجارش کرتا ہوں کہ کچھ سیاسی لیڈرز ہماری جماعت پر تنخید کرتے ہیں ہمارے خائد پر تنخید کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو کچھ وقت میں ذہن دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین ملت کے مسائل پر کام کیے یہ جتنے کینٹ ٹھہرنے والے ملت اسلامی کے لیے کام کرے ہیں نہ دنیا کے مسائل کے نہیں دین کے مسائل کچھ بھی کام نہیں کریں صرف الیکشن سے دو مہنے پہلے آپ کے درمیان آ کر آپ کے اوٹ حاصل کرنے آتے ہیں آپ لوگ واحاج بابا کے کچھ کاموں کو دیکھئے ہماری کام ہماری پچھان کے جالب سے اس پورگرام کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلم کے خائد کے کام اتنے کام ہیں میرے بھائی جتنا وقت واحاج بابا نے ملت اسلامی کو دیئے ہیں آپ لوگوں کو ضروری ہے سمجھنا یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ گلوبرگے کا فیشر کا سوال ہے مستقبی کا سوال ہے کہ ہمارا ہمیلے کیسا ہو ہمارے خائد کیسا ہو جو مسائل پہ کام کر کر واحاج بابا آپ کے درمیان آ رہے ہیں ملت اسلامی کا کام کر کے آپ کے درمیان آ رہے ہیں یہ جتنے لوگ جو اپنے پارٹی سے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں گرے بھئے الیکشن تو الیکشن آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں اچھا میری جماعت اچھی بولتے ہیں آپ لوگوں کو حقیقت ہم بتا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد مسلم کے خائد ملت واحاج بابا نے کئی مسائل باویس سو چلر مسائل کے کام کریں ماں آپ لوگوں کے درمیان کچھ چیزوں کو رکھنا چاہتا ہوں یہ سپر مارکٹ کی جو سیٹی برسٹانٹ کے پاس مزید تھی اس مزید کو شہید کیے وہاں کی درگاں کو شہید کر کر ڈپٹی میر گلبرگے کا میر وہاں پر لائٹرنگ باتوں بنانا تھا جیسی واحاج بابا کو معلوم پڑا وہاں پر جاتے ہیں اس کام کو رکتے ہیں وہاں کے ورگ بورٹ کے ڈاکومنس کو حاصل کرتے ہیں یہ وہ مزید کو اپنے خبزے میں اور مسلمانوں کے خبزے میں لیتے ہیں آج وہاں پر رمضان میں افتیار ہوتی ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے آلے دن میں آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کے ساتھ سے وہ مزید کی تعمیر ہوں گی میرے بھائی بتائیے جتنے لوگ یہاں پر جو کیانیٹ بن کہہ رہا رہے ہیں آپ لوگوں کے اوٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ کام ملت اسلام ہے کہ کچھ بھی کام نہیں کریں لیکن وہاں بابا کی خابلے جو ملت اسلام ہے کے لیے کام کریں آپ کو سوچنا ہوں گا سمجھنا ہوں گا جاننا ہوں گا میرا بھائی کیونکہ آپ جججش ہیں آپ کا اوٹ انمول ہے آپ کا اوٹ حق کے حق کے خواہد کے ہاتھ میں جانا جو آپ کے مسائل کے پر کام کر رہا ہے فکر کر رہا ہے تو یہ بیمرلی کا بیمرلی کے اندر ایک گاؤں کے اندر وہاں کا چیرمن نے خبستان کو توڑ کر وہاں سے بڑی سڑک نکالی اور وہاں پر کچھ زمین اپنے اس سے ملے رہا تھا جیسی وحاج بابا کو معلوم پڑا وحاج بابا آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں وہ چیرمن کے اوپر کیس بک کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ چیرمن ہتیار ڈال دیتا ہے وحاج بابا کے سامنے وہاں پر خبستان کی بانٹی بنتی ہو جگہ پر مجھے بتائیے ہوئے آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ شہر کے مستقبیل کا سوال ہے مستقبیل آپ لوگوں سے جڑا ہے شہر کا تو وہاں پڑا کے ایسے کئی خبستان کے پر مسائل کے پر وہاں پڑا نے کام کیے میرے بھائی بتانا ہمارے مقصد ہے کیونکہ وہاں پڑا کے پر تنخید ہوتی ہے وہاں پڑا کی جماعت کے پر تنخید ہوتی ہے میرے بھائی ہم نے دینے اسلام کے لئے کام کیا ہے اور انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو حق کا ساتھ دینا ہے سچ کو سچ بولنا ہے جھوٹ کو جھوٹ بول کر مجلس اقتیاد مسلم کے خواہد واہج بابا کو ہاتھ مضبط کرنا ہے یہ درگا پیر جنجانی کا خبستان جو باوی سکر میں وہاں پر لیور ڈالا گیا تھا وہاں پر خوٹی گاڑی گئی تھی وہاں پر کام چلو تھا جیسے واہج بابا کو معلوم پڑتا ہے تو واہج بابا ونگو سے پیپر نکال کر اور امیس کمیل کے ذمہ داروں کو لے کر چیئرمن کے پاس جاتے ہیں ڈی سی آسی جاتے ہیں انچائج میسٹر کے پاس جاتے ہیں صرف واہج بابا کا ایک ہین آرہا تھا وہاں پر ہمارے کئی لوگ گڑے ہیں دفن ہوئے لوگ ہیں وہاں پر کوئی زمین کسی کی نہیں ہے زمین ہے تو پیر جنجانی ہے حضرت رحمت اللہ کا خبستان ہے وہ خبستان کو خائم رکھنے کے لئے واہج بابا نے بے باگی سے آواز اٹھائی آج وہ محفوظ ہے میرے بھائی بتائیے مجھے یہ جتنے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں امیلے بننے کی خواہش کرتے ہیں یہ ملت اسلام کے لئے کیا خروبہ نہیں دی کیا وقت دیئے لوگ الیکشن تو الیکشن آ کر آپ لوگوں کے اوٹ لینے کے لئے آتے ہیں تو میرا بھائی بتانا ہے مقصد ہے کہ روز اٹھے بیٹھے ہمارے خائد کے اوپر تنخید ہمارے جماعت پر تنخید ہوتی ہے لیکن ہم ملت اسلام کے اوپر کام کی ہیں ملت اسلام کے اخیر کے لئے کام کی ہیں میں ملت سے ایک ہی گجارش کرتا ہوں آپ لوگ واہج بابا کے ہاتھ کو مضبوط کریں یہ حق کاموں کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بیدہ پور کا خبستان بیدہ پور کا خبستان کے بھی ڈبلی کے لئے پیپر وہاں کا کارپرٹر بنا کر اس زمین کو خبزہ کیا تھا جیسے وہاں بابا کو معلوم ہوا جیسے کال آیا بیس سے پچیس میڈے پہنچ کر وہاں پر حلہ کرتے ہیں اور حفیصروں کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں آج وہ خبستان کی جگہ محفوظ ہے اور ہرہ پوری اگر کے ہاتھ میں میرے بھائی جو الیکشن آنے والے ہیں جو خیائدین ہیں جو کینڈ ہیں ان کے کچھ کام نہیں ہے زیرو کام ہے لیکن آپ کے اوٹ کو حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائی آپ سنچئے سمجھئے جانئے کیونکہ وقت کے حالات کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ ملت اسلامیہ کے کام میں وہاں بابا آگے بڑھ کر آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ملت اسلامیہ کو آج وہاں بابا کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لئے آگے آنا ہونا بڑھ روائے کیونکہ ہم پہ روز اٹھے بیٹھے ہمارے خواہیت پہ تنقید ہوتی ہے یہ امیس کی میل جلان آباد جو مہدوب شاہی میل کی مہدوب شاہی میل کا نام ہٹا کر ایک رسس کے بڑے ایجن کا نام رکھا جا رہا تھا جیسی وہاج بابا کو معلوم پڑا وہاج بابا امیس کی میل جلان آباد کے زمدارہ کو لیتے ہیں اور حافظ پہ جاتے ہیں ڈی سی کے پاس جاتے ہیں ایس پی کے پاس جاتے ہیں جتنے ڈپارڈ اس کو لگتے ہیں جاتے ہیں بیباگی سے آواز اٹھاتے ہیں اس نام کے بورٹ کو اٹھا کر مہدوب شاہی وہاپس نام کو لاتے ہیں میرے بھائی فکر ہے کسی کے پاس جو آپ لوگوں کے درمیان آپ کے اوٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں الیکشن تو الیکشن آ رہے ہیں کچھ کام نہیں ہے ہم کے بھائی آپ کو سوچنا سمجھنا ہوں گا کیونکہ آپ ججیست ہیں آپ کا اوٹ انمول ہے آپ کا اوٹ حق کے لیے آنا چاہیے حق جماعت کے لیے مضبوط حق خائد کے لیے آنا چاہیے یہ بتانا ہمارا مقصد ہے روز اٹھے بٹے ہمارے خائد کے پر تدخید ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں یہ درمیان مسائل کی بنیاد پر کام کی بنیاد پہا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مروای بی سی سے کوئی مل سکتا ہے اس بی سے کوئی خائد ملیا جو کانیٹ جو دعوی جائے دی کر رہا ہے ملت اسلام ہے کہ مسلمانوں کے مسائل پر لیکن وہاں جبابا کی بے باگ یوازی یہاں پر جو موٹی ونشاپ مسلمانوں کے ایرے میں ایک ونشاپ کہ اوپننگ ہو رہی تھی حفظ گمت کے پاس میرے خائد ملت نے سڑکوں پر بائٹ کر اس کو لائسنس کو کینسل کر آیا میرے بھائی کسی کے پاس لکھر رہے کہاں ونشاپ کھو رہا کہاں پر نہیں تھی کسی کو لیکن ہمارے خائد ملت نے مسلمانوں کے حفظ گمت مسجد وہاں پر ہسپیٹل تمام چیزوں کو دیکھ کر خانونی پوائنٹ بنا کر وہاں پر سڑک پر بڑھ کر اس پی سے بات کر کر وہاں کے ونشاپ کو کینسل کر آیا میرے بھائی آپ کے درمیان جو اوٹ مانگنے آ رہے ہیں یہ لوگ کی کیا خروبانی ہیں کیا ملت اسلامیہ کے لئے کام کیے یا نوجوانوں کے لئے کام کیے وحاج بابا ہر وارڈ کے اندر فری کیمپ رکھے میرے بھائی جو میڈیکل چیکپ فری کیمپ یہ جو کہنے گا رہے ہیں election to election انہوں کا بھی کیمپ رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہر وارڈ کے اندر مجلس اتیاد مسلم کے خائد وحاج بابا نے کاموں کو کیا ایک مہینے کی فری گولی کو تقسیم کر آئے شوگر ٹیسٹ جو بھی فری ٹیسٹ ہوتے ہیں پورے فری ٹیسٹ کرا کر مسلمانوں ملت کے لئے غریبوں کے لئے ایک راستہ بن کر ایک دروازہ بن کر ملت اسلامیہ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھنا ہوں گا جاننا ہوں گا ایک فکر لے کے جانا ہوں گا میرا بھائی کیونکہ election to election مجلس اتیاد مسلم کے خائد کام کر چکے ہیں آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وارڈ کے اندر مجلس اتیاد مسلم ان فری قیم چلائی بلکہ تمام لوگوں کو گولی مفت مرنہ ایک مہینے کی گولی مفت پرائی میرے بھائی جو election to election آنے آلے